اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج میں تھوڑی سی یونیک اور الگ طرح کی ساگ کی سبجی بناوں گی جو بہت ہی کم ملتا ہے یہ جہاں تہاں نہیں ملتا ہے یہ ایک طرح سے نہروں میں یا تلاب کے آس پاس یا برسات کے مہینے میں ہی یہ ساگ بہت زیادہ اکتے ہیں یہ ساگ کو ہم ستے کی ساگ بھی بولتے ہیں یا تٹلی بھی بولتے ہیں یہ ساگ بہت ہی فائدہ مند ہے جس کسی ویکتی کو پیٹ میں پتری کی پروبلم ہے یا پھر گردیا تھوڑا خراب ہے یا پھر ہارٹ بند یا پھر ٹوائلٹ کرتے وقت جلن ہوتا ہے یہ پتی کا سیون جدی سپتہ میں ایک بار کرے تو اس کے لئے بہت فائدہ مند ہوگا یہ ریلی بہت گنوں سے بھرپور یہ ساگ ہے اس کا سیون جرور کرنا چاہیے ستے کی وی ساگ کو ساف کرنے کے لئے ہمیں ڈنڈل کو فیک دینا ہوتا ہے اسے پتیوں کا استعمال کرتے ہیں اس میں جو بہت کم جو چھوڑے سے ڈنڈل ہو تو انہی کا استعمال کرتے ہیں اور باقی ڈنڈل سارے فیک دیتے ہیں میں نے ستے کے ساگ کو اچھی طری سے اس طرح سے ساف کر لیا اور اچھے سے دھو لیا ہے اس کے بعد میں نے کچھ انگریڈنٹ کا استعمال کیا ہے جیسے آلو کو دو آلو جسے میں نے کیوب کر کے کاٹ لیا اس کے بعد پھر میں نے ہری میرچ اور رسون کو چاپ کر لیا اس کے بعد ایک پیانچ کو اچھے سے چاپ کر لیا اور ایک ٹاماتر کو اچھی طری سے چاپ کر لیا اس کے بعد کلے پوٹ کو گرم کر اس میں دو چمچ کے قریب تیل ایٹ کر دیا فیڈ ڈرائی ریڈ چیلی، رسون اور ہری میرچ کو اس تیل میں ایٹ کر دیں گے اور اسے چٹکنے تک بہت اچھی طریقے سے فرائی کریں گے یہ بہت اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں اب میں اس میں کٹے وے پیانچ ایٹ کر دوں گی اور اسے بھی انٹیل ریڈ ہونے تک اچھی طریقے سے فرائی کر لیں گے پیانچ کو فرائی کرنے میں زیادہ سمیہ نہیں لگتا پانچ سے دیس میڈ میں پیانچ بہت اچھے سے فرائی ہو جاتے پھر ایک چمچ کے قریب تیل ایٹ کریں گے اسے دو سے تین میڈ اچھی طریقے سے فرائی کر لیں گے جس سے اس میں سے فلیور آنا شروع ہو جائے اچھا سا یہ بہت اچھی طریقے سے میں نے فرائی ہو چکے ہیں اس کے بعد میں اس میں کٹے ہوئے ٹامٹر ایٹ کر دوں گے کٹے ہوئے ٹامٹر کو بھی بہت اچھی طریقے سے ان کے ساتھ فرائی کریں گے ہلکا بہت اچھی طریقے سے ٹامٹر کو گلا لینا ہے اس کے بعد مسالے ایٹ کریں گے ایک چمچ حلدی پاورڈر ایک چمچ جیرہ پاورڈر ایک چمچ دھنیا پاورڈر اور ایک چمچ ریڈ چیلی پاورڈر ایٹ کر دیں گے اس کے بعد انہیں بہت اچھی طریقے سے مسالوں کے ساتھ ملا لیں گے پھر ب Jonah کیوں کو کٹے ہوئے physics Mix پھر وہ جو پراک لمحک یہ جائے خارج پھانے لانے کیوں کو کٹے ہوئےенко جو کو پھر منسسوں کو بائمت ہوں جو میں جو سمیں ا��ے اس پھنے میں تم قید است مصالوں کے ساتھ میں مساملوں کیوں کو امروسے سنتیکھنے کے deflignal نمک کردوں کے بعد 3,- Buch 5 سے 10 میٹ کے لئے اچھے سے ڈھک کر رکھیں گے 5 سے 10 میٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے ڈھکن کھول کے دیکھیں گے کی آلو کا یہ گریوی بہت اچھی طریقے سے پک چکا ہے سبجی میں سے کتنا اچھا سا فلیور آ رہا بہت ہی اچھا اور ڈیلیشیز بن رہا ہے یہ ریسیپی اب میں اس میں سارے ستے کے ساکھ کو ایٹ کر دوں گی اسے ہلانے کی ضرورت نہیں ہے اب میں اسے 5 سے 10 میٹ کے لئے ڈھک کر رکھوں گی جس سے یہ بہت اچھی اس طریقے سے گل جائے 5 سے 10 میٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے ڈھکن کھول کے دیکھوں گی اس ساکھ بہت اچھے سے گل چکا ہے اب میں اسے اچھی طریقے سے چمچ کے سارے اچھی طریقے سے ہلاؤں گی اوپر نیچے کر کے اچھے سے ہلا دینا ہے یہ اس کا کلر بھی بہت اچھا ہے اب میں اس میں تھوڑا سا پانی اور ایٹ کر دوں گی جس سے یہ بہت اچھی طریقے سے اور پک جائے اور اسے فیر 10 سے 15 منٹ کے لئے ڈھک کر رکھوں گی 10 سے 15 منٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے ڈھکن کھول کے دیکھوں گی یہ ساکھ بہت اچھے سے گل چکا ہے لیکن ابھی بھی اس میں بہت زیادہ پانی ہے اس پانی کو مجھے اچھی طریقے سے ڈرائی کرنا ہے کیونکہ ساکھ میں پانی کو اچھے سے ڈرائی کر لینے سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا ابھی بھی اس میں تھوڑا بہت پانی ہے میں نے اسے کھولا ڈھکن کر کے ہی بہت اچھی طریقے سے پکانا اور اس کے پانی کو اچھے طریقے سے ڈرائی کر لینا بس اور ڈرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ساکھ بہت اچھی طریقے سے ریڈی ہو چکا ہے سرف کرنے کے لئے اس ریسیپی کو آپ چاول کے ساتھ یا روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ بہت ہی ہیلڈی ریسیپی ہے اسے ایک بار ضرور ٹرائی کرنا اگر آپ کو میرے یہ ریسیپی اچھا لگے تو پلیس میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا اور فیڈبیک دینا مت بھولنا اس کے بعد میں ایک اور نئے ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک کے لئے خدا حافظ دعاوں میں یاد رکھنا تھانکس ٹو واش مائی ویڈیو